موسیقی دوسری اور بیٹی کی بیماری جس کا علاز کروانے کے لیے لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں ایسے میں اس کا علاز کیسے ہوگا اس وجہ سے ایک ماں کا سکچین اٹھ چکا ہے جس وقتی کو بھی اس ماملے کا پتہ چل رہا ہے وہ مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے لیکن یہ سب ناکافی دیکھ رہا ہے لڑکی کی ماتا نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی اسی لیے وہ اپنی کیڈنی دینے کو تیار ہیں لیکن کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے آپریشن میں لاکھ روپے خرچ ہونا ہے جو گریب ماں کے پاس نہیں ہے دیپیکا کی ماں نے کہا کہ وہ پیز دیائی میں چکستکوں کے پاس اپنی بیٹی کے علاز کے لیے روئی اور گڑ گڑائی اپنی گریبی کی دعائی بھی دی لیکن ڈاکٹروں نے اس کی مدد کے بجائے اسے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ اسطال میں ہر دوسرا روگی گریب آتا ہے وہ کس کس کی مدد کریں جی ایم شی لائے گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے اسے ایک ماہ کا سمی دیا ہے دیپیکا کی ماں اور رشتہ دار اور سولنبیہ پار منڈل نے سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ہے کہ وہ اس کی اس مشکل گھڑی میں مدد کریں تاکہ ان کی بیٹی کی جان کو بچایا جا سکے میں بہت لاچار ہوں ہوں میرے بیٹی کی سولہ سال کی ہے اس کی کتنی دونوں پھیل ہے میں بہت سرکار سے بہت امبید کرتی ہوں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے لائج کرانے کے لیے بیٹی کی کیسے نہ کیسے مدد مل جائے کہ میں بہت گریب ہوں کہ میں سرکار سے ایسی دونوں کرتی ہوں کہ کیسے نہ کیسے میرے مدد کیا جائے کہ لائج کے لیے میرے پاس کوئی امپائے نہیں ہے سرکار کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے تو میں سرکار کی بھاری ہو ہوں گی کہ میرے لڑکی کیسے نہ کیسے بچ جائے میں بہت امید کرتی ہوں سرکار سے کہ میرے لڑکی کو کیسے نہ کیسے بہتر لائج کریں دی پی کا محض ابھی سولہ ورش کی ہے اور دسمی ککشہ میں پڑتی ہے اور ہمیشہ ککشہ میں حوشیار ویدیارتیوں میں اس کی گنتی ہوتی ہے اسپیال جانے سے پہلے بہا اپنی پرکشہ دینا چاہتی تھی لیکن افسوس وہ اپنے گمبیر بیماری کے کارن وہ پرکشہ نہیں دے پائے لیکن اگر سرکار اس کی مدد کرتی ہے تو وہ بھگوان کی پرکشہ میں ضرور پاس ہوتی ہے